بریک کے بعد خوش آمدید وہ تاریخ کے پہلوں میں دیکھی جائے تو گفتو کو دونوں طرح سے ٹھیک ہو رہی تھی کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر عدلیہ آپ کے حق میں فیصلہ دے تو ٹھیک ہے خلاف دے تو غلق ہے آپ کو صرف پاکستان پیپلز پارٹی اگر ایسی پارٹی نظر آئے گی جس نے عدلیہ پر محضب طریقے سے کیا یہ نہیں کیا کہ آپ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا جب آپ نے چمکی بات کی تو محضب طریقے سے ایک فکرہ کہا گیا دو پرائیم نیسٹر گئے سارا سلسل ہو گا ہمارے ظلفکار علی بھٹو صاحب کا کیس آج تک پہنڈنی گا ہے آج مرتضی صاحب کی برسی تھی آج تک ان کا کیس پہنڈنی گا ہے تو یہ چیزیں ہم تو دیکھ رہے ہیں اور ہم تو چاہتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ اپنا مصبت کردار ادا کرے اور یہ اچھی بات ہے وکٹرمائزیشن ہی ہونے چاہیے اور اس کی ہم ہمیشہ کنڈم کرتے ہیں وکٹرمائزیشن جو بھی ہوگی اگر غلط کیس تھا تو اس پہ وکٹرمائزیشن ہوئی ہے تو اس پہ محضب کو بھی معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے وکٹرمائز کیا اگر اس میریٹس پہ کیس تھا تو پھر مسلمین نون کو معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے غلط استعمال کیا یہ تو تو یہ ایسے اختیار ہونا چاہیے اچھا بھٹی صاحب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا انپوٹ آئی ہے اسلامباد میں بڑے ہنگامی میٹنگز بھی ہوئیں اور اپیل وغیرہ بھی کی جائے گی سپریم کورٹ بھی بات جائے گی اب پروسیکوشن بہتر کریں گے کوئی اور چیزیں ڈھونڈیں گے کیا کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں اپیل ہوگی جو سسپنشن ہے وہ جیسے نوید صاحب نے بھی بات کی ہے کہ یہ سسپنشن تو ایک صرف سزا کو روک دیا گیا ہے ٹیمپریریلی اصل تو اپیل کی اوپر بحث ابھی ہونی ہے اور ڈیٹیل میں وہاں جائیں گے اب وہاں ڈیٹیل میں جاتے وقت نیب جو ہے اس کا پروسیکوشن کا کورٹ کو اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ یہ قانون جو اینیو ہے یہ کیا کہتا کیا ہے اس کی سپریٹ کیا ہے کیونکہ دیکھئے ایک بہت امپورٹنٹ سی چیز ہے کہ یہ جو سیکشن نائن فائیو ہے یہ دوسرے ملک آج اڈاپٹ کر رہے ہیں آپ دیکھئے کہ برطانیہ میں انہوں نے اب یہ کام شروع کیا ہے کہ جناب جن لوگوں کے پاس ایسٹس ہیں وہ بتائیں کہ یہ کیسے ایکوائر کیے ہیں کیونکہ جو لوگ آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ رشوت دلتے ہوئے کسی کو پلانل طریقے سے مجسٹریٹ کی ذریعے پکڑ لیا کرتے تھے لوگ ایسٹس بنا لیتے ہیں تو اس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں ان کو اپنی پروسیکیشن ٹیم کو سٹرونگ کرنا پڑے گا اور اس کو بڑے صحیح طریقے سے فائٹ کرنا پڑے گا اور میں ابھی یہی سمجھتا ہوں کہ اصل پتا چلے گا جب یہ پروپر اس اپیل کے اوپر بحث ہوگی ابھی صرف سسپینشن ہے لیکن دوسری بات جو جیسے ماج صاحب نے بھی کی ہے اور نوی صاحب نے بھی کی ہے کہ کیس کی جو نویت ہے اس کو ہم پلٹیسائز نہیں کر سکتے یہ کیس عدالت میں فیصلہ کرنا ہے عدالت دیکھئے جو بھی جج سہمان آنوریبل وہاں بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے حساب سے اپنی سوابدید کے مطابق ایک قانون کی تشریح کرنی ہوتی ہے اور اس کے مطابق اس کا وہ فیصلہ کرتے ہیں آپ یہ سوشل میڈیا پر جو باتیں آ رہی ہیں ہمیں اس کی طرف دھیان دیئے بغیر اپنی عدالتوں کو سپورٹ کرنا ہے in any case کیونکہ اگر آج ہم ان اداروں کو جو ہمارے مضبوط ادارے رہ گئے ہیں انہی کو دیکھنا ہے انہی کے طرف ساری عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے جو کچھ لے کے آنا ہے آپ کے سامنے اسی سے بات بننی ہے نیب کو اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا ہے اور لوگوں کے آج نیب کو اوپر بہت ساری باتیں آ بھی رہی ہیں حالانکہ اگر آپ دیکھیں جس پروسیکیوٹر نے بھی یہ بات بہاں کی ہے شاید وہ کنونس کرنے میں ناکام رہے ہیں کورٹ کو بتانی چاہیے تھی شاید انہوں نے وہ بتائی بھی نہیں ہے تو یہ اصل میں اپیل میں بٹی صاحب کہتے ہیں کہ پہلے کوئی فارمر ججز تھے کیا تھے جو جو کریشی صاحب جو کریشی صاحب تھے بات یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اسی پروسیکیوٹر کو آگے لے کے آنا چاہیے تھا جس نے پیچھے فائٹ کیا ہے کیسی صاحب کی دل دیکھیں لیکن اب جیسے میرا خیال ہے نیب سے خاصی غلطیاں ہو رہی ہیں خلی یہ کہ یہ نہیں ہے جس طریقے سے اکٹیوزم کر رہی ہے جیسے سپریم کورٹ نے بھی ان کو دو تین نفس نب کیا کہ بھئی آپ اس کو اشتہاری مہم بنانے کے بجائے ایویڈنس لے کے آیا کریں جیسے بہت سے چیزیں ہوئی میں ایک بہا یہ کمپلیٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ بڑی ایپورٹنل بات ہے کہ نیب پہلے آٹھ سال تک یہ کام نہیں کرتی تھی انکوائری کرتی تھی تو وہ سیکرٹ رہتی تھی تاکہ لوگوں کو جو پگنی اچھارنے کا والا مانگ ساب ہونا ہے جی ایدھر سار میں ایک بات ارز کروں دو تین چیزیں سمجھ نہیں ہیں آپ ذرا بات کو سمجھے گا سبرو زمان صاحب اور پچھلے پروسیکٹوٹر جو ہے نا وہ نولی کی گورنمنٹ نہیں لگائے تھے آج بھی وہی لوگ بیٹھے ہونا ہیں یہ سمجھنا ضروری کیا ہے اٹرونی جنرل دفتر میں سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں اٹرونی جنرل دفتر میں سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں تو سیاسی بنیادوں پر اٹرونی جنرل دفتر میں سارے وہی لوگ چلے آرہے ہیں یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں جو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ایک جو مافیہ انہوں نے بنایا ہوا تھا بندے اپنی مرضی کے لگائے ہوئے تھے ریگولیٹری کیپچر کا پرنسپل تھا اب ہمیں نیاب کو اوزور وزیر اضاد بنانا ہے کہ بقاعدہ پول میں ججز بیٹھے ہو کوئی سے ججز آئیں پروسیکٹوٹر جتنے بھی ہیں وہ مقابلے کے انتہان کے ذریعے ہیں لیکن یہاں جو دیکھیں ایک اور بڑا بیسک پرنسپل ہے کہ ججز کو قانون کا اطلاع کرنا اگر کئیس میں کسی کو ضلائل اگر صحیح نہ بھی دے سکے لیکن ججز کو قانون کا اطلاع کرنا اور قانون کا اطلاع یقصہ کرنا ہے یعنی ایک سوال اب ان کڑا ہوئا ہے پورے پاکستان کے اندر کہ اگر اتنے بڑے اصلاح میں سزا ہونے کے بعد جو باقی لوگ ہیں ان کے ابھی ریفرنس بھی فائل نہیں ہوئے وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے نبی چوئی صاحب شیجر کے اندر آپ کے اپنے بہمن کا ذبتہ ہے مہمن اور سارے یعنی ان کے ابھی ریفرنسوں میں سزائی نہیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے انہیں زمان کے نہیں مل رہی ہیں نہ بیل بھی فور ریس ملی بیل آفتر سیس کی آٹھ 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 قریبت دو دو سال ہو گئے ہیں میں نے تو حضر صاحب اس لیے پہلے کہا کہ وکٹمائزیشن جو ہو رہی ہے وہ نہیں ہوئی چاہیے نہیں فیر ٹرائل ہونا چاہیے نہیں نبی چوئی صاحب اس کی وجہ ہے کہ نیاب ان کے اختیار میں تھا انہوں نے پجاب کے اندر وہ نون پیلیبل وارنٹ کا پریسپل اطلاق نہیں ہونے دیا جنہوں نے اندر ریفرنس فائل ہوتا ہے تو عدالتے نون پیلیبل وارنٹ جاری کرتی ہیں پجاب کے اندر ایسا نہیں ہوتا یعنی پجاب کے اندر انہوں نے اس طرح کے تو حیجمانی بنائی ہوئی تھی کہ یہ ہر صاحب کو اپنی بندی سے چلانا چاہتے تھے یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں یعنی اس میں کوئی ریکارڈ سے ہٹکے نہیں اور آج تک ہم یہ یقصہ نظام پورے پاکستان میں نافذ نہیں کر سکے ورنہ تو نماز شریف صاحب کو پہلے کن سے ہی زمانتے کرانی پندی تھی بیل بھی فور ریسٹ کرانی پندی تھی اور اس کے بعد اب یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں سیکٹر چاپک کے وارنٹ آفریس کی چیزیں ہوئے کہاں پر یہاں پر یہاں پر ایسے معاملات ہیں اب میں مطالبہ کروں ہوں کہ اپیل ہی نہیں رہی ہے تو اپیل فوریٹر پر لگوائیں ابھی تو دوسرا ہیل میٹر کے بھی کیسز آ رہے ہیں ابھی بہت میدان آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماجر صاحب یہ عزر صدیق صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی اگری کرتے ہیں ان کی باتوں سے اور دوسرا کانونی تو ابھی بہت ساری جنگ باقی ہے یہ ہم تو پہلے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جی کوئی بھی جو بھی معاملات ہوں گے ان کو فیس کریں گے جب ایک آپ ایک سٹانس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ایک بیانی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہر چیز کو فیس کرنے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں لیکن ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اور برا وقت ہمیشہ نہیں رہتا اس کو آخر کار ختم ہو رہا پڑتا ہے آپ نے میاں نواشلی صاحب کو دیوار کے ساتھ لگا دیا اب ایک مینہ گزرا ہے اپنا اس گورنمنٹ کو اور عوام نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے اس لیے آپ کے ایک پروگرام میں میں نے گزارش کی تھی کہ قومی کے آتے جتنی ہیں ان کو دیوار کے ساتھ نہ لگائیں انہیں اپنا کردار دا کرنے چھوڑی صاحب آپ اس بات پہ تو کسی نے دیوار پہ ساتھ رہا ہے پھر وہ یہ سارے اپنا یہ کرتے ہیں کہ صاحب لگایا ہے کرمشن کسی نے رکھا تھا یعنی عجیب سی باتیں کی جا رہی ہیں یہ کانونی طور پر باتیں ہو رہی ہیں کانون کے مطابق سزائے دی جا رہی ہیں کانون کے اور ایک طرف دیوار میں لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں یہ سمجھ سے بہر ہے اور یہ دیکھیں ہیں آپ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ریلی چوڑی صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں کہ پیپلز پارٹی جمہوری رویہ اکسیار کرتی ہے اس طرح کی باتیں کرتی ہے وہ پیپلز پارٹی وی کینگرو کورٹس اور سارا اپنا چمک اور سارے یہ اگر یہ اپنا سپریم کورٹ کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے آئیں تو آپ کہہ دیں کہ جی کینگرو کورٹس ہیں اور یہ چمک کی بنیاد میں فیصلے ہوئے ہیں آپ انہیں انڈوز کرتے ہیں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ قومی قیادت کو ازادانہ دور پر کام کرنے کا موقع دے تو بہت جو ہے یہ ڈیبیٹ پھر کریں گے ببارہ کریں گے نوی چول صاحب شکریہ شکریہ آزا صدیق صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکے پان